مرکزی سرکار نے پی ایف آئی کے خلاف پاس سال کی پابندی عید کر رکھ دی ہے سیمی کے بعد پی ایف آئی کے خلاف یہ سب سے بڑی کاروائی ہے پی ایف آئی کے اوپر ملک مخالص سرگرمیوں میں ملک سونے کا الزام ہے اس سے قبل بھی پی ایف آئی کے خلاف پابندی کا مطالبہ ملک بھر میں جاری تھا اب ریاستی سرکار اور مرکزی سرکار نے مشترکہ طور پر اس کی سرگرمیوں کا معاینہ کیا اور مسلسل چھاپے ماری کے بعد اس پی ایف آئی تنظیم کو ممنوع قرار دیا گیا ہے پی ایف آئی کے ساتھ اس کی زیلی تنظیمیں رہیب فانڈیشن، طلبہ تنظیم اور دیگر تنظیموں کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ تمام تنظیمیں بھی پی ایف آئی کے ساتھ ملکر تحشر کردانہ سرگرمیوں میں اور ملک مخالص سرگرمیوں میں ملوبس پائے گئے ہیں پی ایف آئی کا تعلق بنگلہ دیش کی دہشتگر تنظیم اسلامی مجاہدین سے بھی ہے اور اس کا تعلق ایراک اور سیریا سے وابستہ آئی ایس آئی ایس دائش سے بھی ہے جس سلسلے میں یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پی ایف آئی کی جو سرگرمیہ ہے وہ ممنوع قرار دی گئی تھی اور پی ایف آئی جو ایک ایمپس فرنٹ ہے اس کے ذریعے کام کیا کرتا تھا ریہی فانڈیشن کے ذریعے فنڈنگ اور ٹیرر فنڈنگ جمع کیا کرتا تھا اور حوالہ اور دیگر ذرائع سے اسے فنڈ فراہم کیے جاتے تھے ان تمام شوبات کے بعد یہ پابندی عید کی گئی ہے بتائیے بھی جاتا ہے کہ پی ایف آئی کے عراقین جو ہے ماضی میں اسٹوڈن اسلامی مومنٹ آف انڈیا سیمی کے کارکنان بھی رہے ہیں اور ان لیڈران کے خلاف کاروائے بھی کی گئی ہے بتائیے جاتا ہے کہ سیمی کے ونگ ہی پی ایف آئی بن گئی تھی اور اسے جو ہے اب ممنوع قرار دیا گیا ہے پی ایف آئی پر بڑی پابندی عید کیے جانے کے بعد اب جو ہے گئی تنظیمیں یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ پی ایف آئی سے مطالب جو بھی تنظیمیں وابستہ ہے اس پر کاروائی ہونی چاہیے پی ایف آئی پر جو کریک ڈاؤن کیا گیا تھا این آئی اے اور ای ٹی ایس دیگر ایجنسیوں نے جو چھاپا مار کاروائی کی تھی اس میں دو سو سے زیاد پی ایف آئی کے عراقین کو گرفتار کیا گیا تھا دو سو مقامات پر چھاپا مارا گیا تھا اور کئی ایسی قابل اعتراض چیزوں کو ضبط کیا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ملک مخالف سرگرمیوں ملوث ہے اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے نوجوانوں کو ورگلائیا کرتے تھے بتائیے بھی جاتا ہے کہ پی ایف آئی کی جو کاروائی تھی وہ ملک کے خلاف کام کرنے کے لیے لوگوں کو ورگلائیا کرتے تھے اور جس میں کئی ایسے لیڈران تھے آر ایس ایس اور بی جے پی کے اس کو بھی یہ لوگ ٹارگیٹ کرنے والے تھے یہ تمام چیزوں کے بعد سرکار نے پاس سال کے لیے بی ایف آئی پر پابندی عید کر دی ہے بی ایف آئی نے اس سلسلے میں جو آپریشن ایجنسیوں نے کیا تھا اسے خارج قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ انتقامی کاروائی ہے لیکن اب سرکار کے اس بڑے فیصلے کے بعد بی ایف آئی پر نکیل کس گئی ہے اور اب جو ہے اس تنظیم سے وابستگان پر بھی جو ہے نکیل کس گئی بتائیے جاتا ہے کہ اب جو ہے جس طرح سے پابندی عید کی جاتی ہے کسی تنظیم پر تو اس کا رکن ہونا اور اس کے ساتھ جنڈنا بھی جو ہے وہ جرم ہوتا ہے اور اس پر بھی کاروائی کی جا سکتی ہے اس لیے اب جو ہے سرکار اور ایجنسیا یہ اپیل کر رہی ہے کہ پی ایف آئی سے نوجوان دور رہیں اور اس سے شمولیت کرنے سے اس میں انکار کریں کیونکہ ماضی میں جو چیزیں ہوئی تھی پہلے جو ہے سیمی کے بعد جو ہے پی ایف آئی پر سب سے بڑی پابندی اب عید کی گئی ہے سیمی جو ہے ایک مموہ تنظیم ہے جس طرح سے ٹیرر آرگنیشن پر پابندی عید کی جاتی ہے دہشت گردانہ سرکار بھی مولویس ہونے کے بعد اسی طرح سے پی ایف آئی پر جو ہے پابندی عید کی گئی ہے اس کے جو ہے ریجسٹریشن نمبر منصوب کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ جو جیلی تنظیمیں تھی کمپیس فرینڈ رہے فانڈیشن اور دیگر تنظیمیں جو طلوہ تنظیمیں تھی اس کا بھی جو ہے ریجسٹریشن منصوب کر دیا گیا ہے اور ان کے بھی جو فنڈنگ کے ریکارڈ سے وہ طلب کیے گئے ہیں ایسے میں جو ہے طلوہ سے بھی جو ہے ایجنسیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پی ایف آئی کی سرکارنیوں سے دور رہے اور اس سے جو ہے کوئی تعلق نہیں رکھے کیونکہ اگر کوئی دہشت گرد تنظیم یا ممنوع تنظیم کے کانٹیک میں رہتا ہے رابطے میں رہتا ہے اس کے لئے فنڈنگ کرتا ہے یا دیگر مدد فرام کرتا ہے تو اس پر بھی کاروائی کی جا سکتی ہے اس میں جو ہے کانون میں اس کا پرویدان ہے اور ایسے میں جو ہے تمام لوگوں سے ایجنسیوں نے یہ اپیل کی ہے کہ وہ پی ایف آئی کی حرکتوں سے دور رہے کیونکہ اس پر اب پابندی عید کر دی گئی ہے جہاں کہ انصاف کی خاص ریپورٹ